موسیقی السلام علیکم دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو فیرون کے بارے میں بتانے والے ہیں بہت دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم فیرون کی ذات سے متعلق کچھ اہم بات بتائیں گے دوسرے حصے میں فیرون کا اصلی نام بتائیں گے اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فیرون کے محل کے مطالق ایمپورٹن انفورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فیرون کا محل کیسا تھا کب بنا اور اس وقت تک کہا ہے لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ بس اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو فیرون مصر کا ایک بادشاہ تھا وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا وہ بہت ہی خودگرز اور متقبیر تھا نہایت ہی بدتمیز تھا اس نے کئی سالوں تک لوگوں پر حکومت کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا اس کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کہ ایمان لے آئی تھی اور اس کے علاوہ فیرون کی کوئی اولاد نہیں تھی اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجہ کرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا مصریوں کا خیال تھا کہ فیرون دیوتاؤ اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے آسمانی حکمرانی کے طور پر فیرون خدا کے حکم کا نجات درندہ سمجھا جاتا تھا فیرون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنی اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے فیرون اپنی عظیم یادگاروں اور محلوں کی تعمیر کی خاطر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کیا کرتا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روح زمین پر فیرون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کیا تھا اس لئے اب رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا فیرون کے جوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فیرون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدیس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام کبٹیوں کو جلا کر راخ کر دیا مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فیرون پریشان ہو گیا اس نے نجومی سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا یہ سن کر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کیا جائے اسی طرح فیرون کے حکم سے بارہ ہزار یا ستر ہزار لڑکے قتل کر دئیے گئے دوستو پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیسر فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کیسرا تھا یمن کے بادشاہوں کا لقب طبا ترک بادشاہوں کا خاکان اور حبشا کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون سب سے زیادہ بد اخلاق سخت اور ظالم تھا فیرون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ کے قریب ولید مصب بن ریان تھا اور کچھ کے قریب من فتہ بن رمیس سامی اس کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرونوں کے درمیان چار سو سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا منقول ہے کہ فیرون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدای کا دعویدار بھی تھا اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا اور وہ یوں کہ جب یوم نیروج یعنی آتیش پرستوں کی عید کا دن تھا وہ دریائے نیل استہائی تھاٹے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فیرون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے لہذا تم اسے سجدہ کرو تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرشور موجے مارنے کی اجازت نہ دی لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور کہت میں مبتلا ہو گئے چنانچہ پوری قوم اکٹی ہو کر فیرون کے پاس گئی اور اسے سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و آیال اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کرو توس لہین نے جواب دیا ایسے ہی ہوگا پھر وہ انہی لباس سے بنی ہوئی ٹوپی اور راخ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور اور معروف ہے اور حکم دیا کہ اس کی ریایہ اور اس کی قوم میں سے کوئی بھی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر انہی لباس اور بالوں سے بنی ٹوپی پہن لی اور راخ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے چہرے پر راخ لطپت کرتے ہوئے کہنے لگا اے مالک و مولا میں جانتا ہوں کہ تُو ہی زمین و آسمانوں کا مالک اور اولین اور آخرین کا معبود ہے لیکن مجھ پر بدبختی غالب آگئی میں تیری نافرمانی سے سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا تُو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہو تُو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا مولا مجھے اب میری قوم میں زلیل اور رسوہ نہ کر اور تُو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے دوستو ابھی فیرون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور دریائے سے فرمایا کہ جہا تک فیرون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے چنانچہ فیرون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریائے کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے اور اہل مصر اس سے یوم نیروج یعنی دریائے نیل کی تگیانی کا دن کہتے ہیں دوستو فیرون اللہ تعالی کا دشمن تھا جو لمحہ بھر اس کے لئے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی طلب کے مطابق عطا کیا گیا اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو زلیل و رسوہ ہونے سے بچا لیا گیا تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اسے آخرت میں کیا کچھ نہ آتا کرے گا اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کرے بارگاہ الہی میں انچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالی پاک ہے بروز قیامت اسے آزاب دے یا سب کے سامنے زلیل و رسوہ کرے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فیرون پر بدبختی گالی باگئی اور وہ اسی طرح خدای کا دعویدار بنا رہا دوستو اگر فیرون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فیرون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے انٹو کے پکانے اور چونہ تیار کرنے کا کام شروع کر دیا اور ہر وہ چیز جسے سے امارت تیار کرنے کیلئے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے گئے کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد پچاس ہزار تھی سات سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا اور اس کی انچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی اور وہ محل فیرون کی خواہشوں کے مطابق تیار ہوا تھا جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہ غزار ہوا اور دیلی طور پر صدمہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا فیرون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر فیکنے لگے جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے یہ دیکھ کر فیرون اور اس کے ساتھی کہنے لگے تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے تین ٹکڑے کر دیئے ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا دوستو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فیرون پر گرا تھا جسے سے دس لاکھ فیرونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فیرون کا محل صبح صویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا جب فیرون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے موجزوں سے آزمایا اور وہ یہ ہے آسائی کلیمی یدے بیزہ توفان ٹڈی جویں مینڈھ خون صورتوں کا بدل جانا اور دریا کا فٹ جانا دوستو فیرون کے محل کے مطالق یہ بھی ہے کہ فیرون نے خدایی کے دعوے سے پہلے محل بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھوایا تھا جب اس نے خدایی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فیرون نے سرکشی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض کیا اے اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اسے حلاق کر دینا چاہتے ہو تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام اس کے دروازے پر دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہے تو دوستو سوچئے کہ اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو بس آپ لائک کریں شیئر کریں اپنے قریبی دوستو اور رشتداروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور پیارے دوستو اگر چینل پہ آپ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ ہماری روزانہ کی ویڈیو اسی طرح کی دیکھتے رہیے ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ